اس وقت آپ کے ساتھ کراچی کے مناظر شیئر کر رہے ہیں جہاں پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سٹار گیٹ کے مناظر ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب سکرین پر آپ نیوز 247 اردو کی سکرین ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر میں ریجنل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے نادبازی بھی کی جا رہی ہے گدشتہ روز بھی اس جگہ پر پروٹیسٹ کیا گیا تھا مشترکہ طور پر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریجنل آفس کے باہر صدر میں موجود ہے جہاں پر خواتین کی تعداد بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جبکہ نوجوان اور دیگر جو مرد حضرات ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پولس کی بھاری نفری یہاں پر تائینات ہیں نارے بازی کی جا رہی ہے کراچی میں بھی پی ٹی آئی کا احتجاج شروع ہو چکا ہے پر امن احتجاج جو الیکشن میں مبینہ دھاندلی اور نتائج میں تبدیلی کے حوالے سے یہ احتجاج گدشتہ روز بیرسٹہ گوہر کی جانب سے کال دی گئی تھی اسی طرح ملک کے دوسرے علاقوں سے بھی احتجاج کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کراچی کے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نیوز پونٹی فور سیبن اردو کی سکرین پر دو حصوں میں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جانب جماعت اسلامی کا احتجاج شارع فیصل اسٹار گیٹ پر جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں صدر میں پاسپورٹ آفیس سے متصل صدر میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دفتر ہے اس کے باہر اس وقت بی ٹی آئی کے کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے